ارے اوہ مہرانی یہ صبح صبح تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو ماں میں تو سکول جا رہی ہوں اوہ تو تم سکول جا رہی ہو اور یہ کام تمہاری مری ہوئی ماں آ کر کرے گی لو پکڑو اور یہ سارے کی سارے کپڑے پریس کر کے دو مجھے ٹکلی کہیں کی کسی کام کی نہیں ہے بات بات پہ ٹکلے ہونے کا مجھے تانہ ملتا ہے کیا ہوا جو میرے بال نہیں اور ویسے بھی خود ماں کی اتنی بڑی بڑی موچھے ہیں ماں کو اپنی موچھے نظر نہیں آتی اور میرا ٹکلہ ہونا بڑا نظر آتا ہے پھر اس کے بعد بربڑاتے ہوئے وہ کپڑے ہیستری کرنے لگتی ہے ارے اوہ مہرانی سارا دن یہ کپڑے ہیستری کرتی رہو گی آگے بھی گھر کے کوئی کام کرو گی کھانا کون بنائے گا جلدی جلدی جا کر کھانا بناو مجھے بھوک لے گی ہے ہاں ماں بس یہ تھوڑے سے کپڑے رہتے ہیں میں یہ پریس کرلوں تو اس کے بعد کھانا بنا دوں گی اچھا ہے تیرے بال نہیں تو ٹکلی ہے ورنہ کھانے میں مجھے بال بال ملتے ہاں پتلو ابھی چھوٹی تھی تب ہی اس کی ماں کا دھیانت ہو گیا تھا اور جون اپنی پتنی کی یاد میں کھویا رہتا تھا اس کا گھر ایک دم سے اکیلا ہو گیا تھا تب ہی جون کی بہن جون سے کہتی ہے ارے بھائی جانے والے کو تو کوئی نہیں روک سکتا لیکن اس گھر کو اور تمہیں ایک سوشیل لڑکی کی ضرورت ہے جو پتلو کو ماں کا پیار دے گی بھائی میرا کہنا مان تو شادی کر لے میری نظر میں ایک بڑی اچھی لڑکی ہے ویسے تو سب فٹ فٹ ہے لیکن اس کے موہ پہ بڑی بڑی موچھے ہیں بھلے ہی وہ خوبصورت نہ ہو اس گھر کا خیال رکھیں میرا خیال رکھیں اور سب سے بڑھ کر میری بیٹی پتلو کا خیال رکھیں اسے ماں کا پیار دے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اگر آپ کو لڑکی پسند ہے تو پھر ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں اور وہ یہ بات پتلو کو بتاتا ہے کہ اس کی نئی ماما اس گھر میں آنے والی ہے پاپا مجھے بس ماما چاہیے جیسے میری پہلے والی ماما تھی مجھے کچھ نہیں پتا مجھے ماما چاہیے اور یوں بڑی سادگی سے جون موٹو کے ساتھ شادی کر لیتا ہے موٹو کی بڑی بڑی موچھے تھی ویسے ہی جیسے مردوں کی ہوا کرتی ہے لیکن تھوڑے ہی دنوں میں موٹو اپنی اصلیت پہ آ جاتی ہے وہ پتلو پر ظلم کرنے لگتی ہے ارے اوٹ ٹکلی کہیں کی یہاں بیٹھے کیا کر رہی ہے گھر میں جھاڑو پوچھا کون لگائے گا تیرا باپ آپ میرے باپ کا نام کیوں لے رہی ہو وہ تو آپ کے پتی ہے نا اوہ سو کول پتی نرکھ میں جائے گا یہ پتی اور تم تو یہاں پر آونا سیارا ٹکلی کہیں گی کام کرو پہلے آئی بڑی مجھے سمجھانے والی کہ وہ میرا پتی ہے ہاں لیکن جون یہ ساری بات سن لیتا ہے میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ تم میری بیٹی کو ماں کا پیار دوگی لیکن تم اسے کام کرواتی ہو یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے آج تمہیں دیکھ لیا اور یہ کیا تم بار بار میری بیٹی کو ٹکلہ کہتی ہو اتنی بڑی موچھیں کہ دیکھنے سے مرد لگتی ہو اگر مردانہ کپڑے پہلو نا پوری کی بوری ڈون لوگو کی ڈون تم اور تمہارے کون سے بال ہے پیچھے تھوڑے سے بال ہے وہ بھی کانٹوں کی طرح آگے سے تو تم بھی ٹکلی ہو اور ہاں یہاں پر میرا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ میرے گھر کے آس پاس بھی نظر مت آنا نہیں تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا اور وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی مجھے معاف کر دو میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی تمہیں ڈیورس کے پیپر مل جائیں گے اور ٹکلی موچھوں والی تم اب میرا گھر چھوڑ کر جا سکتی ہو سب سے پہلے اپنی شکل گم کرو یہاں سے